ہیلو سٹوڈنٹ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے اور آپ کے بورٹ سے اگزام بھی ختم ہو گئے ہیں تو آئی ہوپ آپ سب اپنے ریسپیکٹیب کامپٹیٹیب اگزام پہ اچھے سے فوکس کر پا رہے ہو گے سو میں نے جیسے آپ سے پرامیس کیا تھا کہ میں پی سی ایم بی آل فور سبجیکٹ سے پیپر کے ڈی کوڈ لے کے آنگا تو میں نے بھی فیجکس کیمسٹری میتمیٹکس یہ تین سبجٹ کے اپلوڈ کر دیئے تھے جو کی بائیو رہ گیا تھا سو میں آج بائیو بھی لے کے آیا ہوں سو میں ابھی اس ویڈیو میں آپ کو ایکسکلین کر دوں گا کی بائیو میں کتے مارکس آپ کوششنز کونسے یونٹ سے پوچھے گئے ہیں ٹھیک ہے سو اس کے کارڈنگ آپ دیکھ سکتے ہو کونسے یونٹ ہائی بیٹیج رکھ رہا ہے اور کونسا یونٹ کم یا لو بیٹیج رکھ رہا ہے سو آپ کے لئے کافی ایزی ہوکا ڈیسائیڈ کرنا اسپیشلی جو پیشی ایم والے سٹوڈنٹس ہیں کی ان کو کونسے پوچھن پہ بائیو کے زیادہ فوکس کرنا چاہیے لائک ان کے پاس جو بھی ٹو منس ہیں تو وہ میجرلی اسی پوچھن پہ فوکس کریں اسی یونٹس پہ فوکس کریں تاکہ وہ اچھا سکور کر پائیں اسپیشلی بائیو میں بھی سو یہ ویڈیو اگر آپ کو ہیل فل لگے تو پلیز اپنا فیڈبیک جرور دینا اور اپنے ریسپیکٹیو دوستوں کو جرور سیئر کرو جو بھی آئی ایٹی کے لیے پریپیر کر رہے ہیں نیسٹ کے لیے پریپیر کر رہے ہیں ایک اینڈ اسپیشلی جو بچوں کا جے یا نیٹ کے اگزام میں کونفیڈنس نہیں آرہا وہ کونفیڈنس لوس کر رہے ہیں اسپیشلی ان بچوں کو جرور یہ کنٹنٹ سیئر کرو تاکہ ان میں بھی ایک ہوپ آیا ہے کہ وہ بھی اچھا کچھ کر سکتے ہیں ریسرچ فیلڈ میں کیا پتا کی یہ سب انفرمیشن دیکھ کے ان کو بھی ریسرچ میں انٹرسٹ آ جائے اوکے سو اور اگر آپ کو گائیڈنس سیئے آئی ایٹی نیسٹ کی ٹھیک ہے ایپسیلیوٹلی فری آب کاؤس تو آپ ہمارا ٹیلیگرام گروپ جوائن کر سکتے ہو لنک آپ کو ڈسکرپیشن میں پروائیٹ کرا دیا جائے گا اوکے تو لیٹس گیت سٹارٹڈ ہم دیکھتے ہیں اوکے سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اوکے سو ڈائیورسٹی ان لیبنگ ورڈ کا جو آپ کا یہ یونٹ ہے جس میں سے ایک کوشن آیا ہوئے ہے اوکے پھر جا آپ کا سٹرکچلل اینیمیلس ان پلانٹس کا جو سیکنڈ یونٹ آپ کا ہے اس میں سے ٹوٹل جو ہے ایٹ نمبر آف کوشن آیا ہوئے ہیں لازٹ فائی پیرز میں اوکے پھر آپ کا جو سیل اسٹرکچلل اینڈ فنکشن کا یونٹ ہے جس میں آپ کے نو نو کوشنس آئی نائن کوشنس ٹوٹلی لائک لازٹ فائی پیرز میں پوچھے گئے ہیں پلانٹ فیزیولوجی میں جو آپ کا ہے ایٹ کوشنس اس میں آیا ہوا ہے جو ہیومن فیزیولوجی ہے اس میں آپ کا تھرٹین کوشنس آپ سے پوچھے گئے ہیں سو دیفینیٹلی آپ کو دکھ رہا ہوگا کی ہائی ویٹیج کہاں کہاں پہ لائک آپ کو اب آپ دیکھ لیو کہ آپ کو ہیومن فیزیولوجی کر کے جانا چاہیے پلانٹ فیزیولوجی کر کے جاؤ سیل اسٹرکچرل اینڈ فنکشن بھی کر کے جاؤ اوکے اب دیکھو جو بچے میٹس بیگراؤنڈ سے ہیں تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا آپ کو کتنا پورشن کرنا ہے میں آپ کو بس لسٹ پروائیڈ کرا دے رہا ہوں کی یہاں سے آپ اچھے سے بیریفائی کر سکتے ہو کی کون سے یومنٹ سے کپتے نمبر آف کوشنس پوچھے جا رہے ہیں کس کا ویٹیج جادہ ہیں آپ کو پریورٹک اس کو دینی ہے اوکے تو آپ اس کے حساب سے اس کے کارڈنگ پریپیر کرو گے تو کافی اچھا ہے آپ کو بائیو میں اچھا ٹارگیٹ لے کے چلنا چاہیے بیکوز بائیو کمپریٹیبلی ایزی ہوتی بہت میسیجی ہے آئینو سب جاننا ہے تو بائیو میں اس کو راپ کر سکتے اگر ابھی سے اچھے سے فوکس کر لوگے نیٹ کا جو کنٹینٹ پڑھا یوٹیوب پہ فری ہے آپ اس کو بھی پریفر کر سکتے ہو ٹھیک ہے بٹ پہلے آپ کو اپنا ایک مطلب یونٹ ڈیسائیڈ کر لینا ہے کون کون سی یونٹ پہ آپ کو فوکس کرنا ہے کون کون کو آپ کو لیپ کرنے والے ہو ٹھیک ہے مطلب لیپ تو کچھ نہیں کرنا چاہیے بٹ آئینو اتنا ٹائم نہیں ہے آپ سب کے پاس کی آپ سب کمپلیٹ کر کے جاؤگے اور خاص کر بائیو میں بھی سو یہی کرنا ہے تو چلیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کلاس ٹویلز کا جو آپ کا پورشن ہے اس میں کون سا یونٹ سب زیادہ بیٹیز رکھ رہے اوکے اوکے سو یہ کافی ساکنگ ہے آپ ریپروڈکشن ریپروڈکشن لگتے ہیں کہ بہت ہائی بیٹیز رکھتے ہیں کیری کرے گا بٹ ایسا نہیں ہے آئی ایٹی میں سو کافی کم بیٹیز ہے ریپروڈکشن سرپ دو کوشنس آئی میں آپ دیکھ سکتے ہو سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ کوشن ہے آپ کا ایکولوجی انڈ انوائرمنٹ تو آپ اس کو اچھ سے کر کے تو گیارہ کوشنس ٹوٹل آئے ہوئے ہیں پھر جینیٹک اینڈ ایولیوشن جو آپ کا پورشن اس میں آپ کے ٹوٹل نو کوشنس پوچھے گئے ہیں لاسٹ فائی پیئرز میں پھر بائیولوجی انڈ ہیومن بیل فیر جو آپ کا پورشن یونٹ ہے اس میں سے پانچ کوشنس پوچھے گئے ہیں پھر بائیو ٹیکنالوجی انڈ ایٹس اپلیکیشن جو یہ یونٹ آتھا اس میں سے نو کوشنس پوچھے گئے ہیں ہاں تو ڈیفنیٹلی آپ کو دکھر آیا ہے کہ اس میں آپ کا کون سا ایمپورٹن پورشن پورشن ہے یا ایکولوجی انڈ انوارمنٹ آپ کا سب سے تاویٹیج رکھ رہا ہے دن آپ کو بائیو ٹیکنالوجی انڈ ایٹس اپلیکیشن بھی کر کے جانا چاہیے جانٹی انڈ ایوولیشن بھی اچھا بیٹے جڑا اس کو بھی کر کے جاؤ اوکی سو یہ تھا میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیا میرے کو جو بھی انفرمیشن دینی تھی میں نے دے دیا ٹھیکے میں آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا اوکی اور آپ کو کومنٹ سیکشن میں بتانا یہ ویڈیو آپ کو ہیل فل لگی تو آپ پلیز کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈوی دینا اور یہ بھی کومنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو نیکس کون سے ٹاپک ویڈیو چاہیے آپ کو اس ٹائم پر سب سے زیادہ کس کس کنٹنٹ کی نیڈ رہے اوکی تو آپ بتاؤ میں اس پہ کام ضرور کروں گا اور اگر آپ کو ہمارے منٹو شپ گروپ میں جوائن ہونا ہے تو میں لنک اس کا بھی آپ کو کومنٹ سیکشن میں اور ڈسکرپشن میں دونوں جہاں پروائیٹ کر دوں گا آپ جوائن ہو سکتے ہو میرے سے one to one جو بھی ڈسکس کر سکتے ہو آپ کو آئی ٹی نیسٹ کو لے کے جو کچھ بھی ہے آپ کر سکتے ہو اگر یہ ویڈیو ہیل فول لگا ہوگا تو ایک لائک جھرور کر دینا اور اپنے فرین ز جھرور سے شیئر کرو جن کو ایسے کنٹینٹ کی نیڈ ہے تو تھنگ یو ملتے ہیں